موسیقی یہ فرزندان تاری کے جنور حق سے چندہ آئے ہوئے ایک دن اکٹھے اور ابو طالب کے گھر آئے کہا ہم کو بھتیجہ آپ کا بے دین کہتا ہے ہمارے دین کو انسان کی توہین کہتا ہے برا کہتا ہے وہ چھوٹے بڑے سارے خداوں کو حبل کو لات کو عزا کو دیوی دیوتاؤں کو ہمارے باپ داداوں کو بھی گمراہ کہتا ہے سوا اپنے خدا کے سب کو غیر اللہ کہتا ہے بس اب برداشت کر سکتے نہیں ہم اس کی جرت کو کسی دن دیکھ لیں گے اس کو اور اس کی نبوت کو ہم اپنے دین کی توہین پر چپ رہ نہیں سکتے تمہارے پاس آئے ہیں کہ اب بس سہ نہیں سکتے تم اس کا ساتھ چھوڑ دو یا کرو تم بھی سمجھاؤ وگرنہ جنگ کا ساما کرو میدان میں آؤ یہ کہہ کر چل دیئے سب لوگ ابو طالب بھی گھبر آئے انہیں ڈر تھا مبادہ قوم ہی سے جنگ چھڑ جائے بولایا آپ کو نرمی سے بولا جانے ہم دیکھو تمہیں لازم ہے ڈالو اس چچا پر یہ بار کم دیکھو تم اپنی دین کی تلقین کو رہنے دو جانے دو بڑا پہ میں ہماری شان پر دھبا نہ آنے دو میں بورا ہوں اکیلا ہوں عرب سے لڑ نہیں سکتا میں اڑ بھی جاؤں تو سارا قبیلہ اڑ نہیں سکتا چچا کے دامن شفقت کو بھی ہٹتا ہوا پایا تو ہو کر آبدیدہ حادیہ برحق نے فرمایا قسم اللہ کی سارا جہاں بھی ہو اگر دشمن یہ سب شیطان کے ساتھی بڑے ہو کر بشر دشمن جفا و ظلم کی آندھی چلے توفان آ جائے مٹانے کو میرے شداد اور حامان آ جائیں کسی دھنکی کسی در سے میرا دل گھٹ نہیں سکتا مجھے یہ فرض عدا کرنا ہے اس سے ہٹ نہیں سکتا میرے ہاتھوں میں لاکر چاند سورج بھی اگر رکھ دیں میرے پیروں تلے روئے زمین کا مال و ذر رکھ دیں خدا کے کام سے میں باز ہرگز رہ نہیں سکتا یہ خدا کے کام سے میں باز ہرگز رہ نہیں سکتا یہ بت جھوٹے ہیں میں جھوٹوں کو سچا کہہ نہیں سکتا میں سچا ہوں تو بس میرے لیے میرا خدا بس ہے کسی امداد کی حاجت نہیں اس کی رضا بس ہے میرا ایمان ہے ہر شیط قادر حق تعالیٰ ہے وہی آغاز کو انجام تک پہنچانے والا ہے ابو طالب نے حیرت سے بھتیجے کی طرف دیکھا جلال مصطفیٰ میں مرد کامل سر بکف دیکھا کہا اے جان ام اب میں کسی سے ڈر نہیں سکتا جہاں میں کوئی تیرا بال بھی گاگ کر نہیں سکتا پیغمبر دعوت اسلام دینے کو نکلتا تھا نوید راحت و آرام دینے کو نکلتا تھا نکلتے تھے قریش اس راہ میں کانٹے بچھانے کو وجود پاک پر سو سو طرح کے ظلم ڈھانے کو امیہ ابو لہبو جہل اقوہ سخت دشمن تھے شکاوت پیشہ تھے بیداد گر تھے اور پرفن تھے خدا کی بات سن کر مزہ کے میں ٹال دیتے تھے نبی کے جسم اتر پر نجاست ڈال دیتے تھے کوئی گالی سناتا تھا کوئی پتھر اٹھاتا تھا کوئی قرآن پر ہستا تھا کوئی مو چڑھاتا تھا حرم کی سرزمی پر آپ پڑتے تھے نماز اقصر ہمیشہ اس گھڑی کی تاک میں رہتے تھے بدگوھر قریشی مرد اٹھ کر راہ میں آوازیں کستے تھے یہ ناپاکی کے چھرے چار جانب سے برستے تھے کوئی حضرت کی گردن گھوٹتا تھا کسی کے چادر میں کوئی دیوانہ پتھر مارتا تھا آپ کے سر میں قریشی عورتیں کانٹے بیابانوں سے لاتی تھی گزرگاہ گلے گلزار وحدت میں بچاتی تھی نجاست گھر کے دروازے پر لا کر پھینک جاتی تھی جگڑتی بدزبانی کرتی تھی فتنے اٹھاتی تھی کلام حق کو سن کر کوئی کہتا تھا یہ شاعر ہے کوئی کہتا تھا کاہن ہے کوئی کہتا تھا صاحر ہے مگر وہ منبع حلم و صفا خاموش رہتا تھا دعائے خیر کرتا تھا جفا و ظلم سیتا تھا قریش دن اکٹھے ہو کے بیٹھے اور یہ سوچا کہ ظلم اتنے کیے لیکن نتیجہ کچھ نہیں نکلا محمد اس قدر صابر ہے کیوں یہ ماجرہ کیا ہے نمود و نام کا طالب نہیں تو چاہتا کیا ہے وہم ایک مشورے کے بعد محفل سے اٹھا اتبا رسول پاک سے تنہائی میں جا کر ملا اتبا کہا جس دن سے تم کہنے لگے ہو خود کو پیغمبر بڑی بھاری مسئیبت ڈال دی ہے قوم کے سر پر عرواج و رسم قوم کی برائی کرتے پھرتے ہو غلاموں مفلسوں سے آشنائی کرتے پھرتے ہو برا کہتے ہو کیش و مذہب اجداد آبا کو کہا کرتے ہو تم دوزخ قعید اللہ تو عزا کو پرانے دین سے تم پھیرتے جاتے ہو لوگوں کو خدا ایک ہے انوکھی بات سمجھاتے ہو لوگوں کو قریش اس ذلت تو توہین سے تنگا چکے ہیں صاحب بظاہر ہر طریقے سے تمہیں سمجھا چکے ہیں صاحب بتاؤ تو صحیح آخر تمہارا مدعا کیا ہے بہت اچھے تھے پہلے تم تمہیں آخر ہوا کیا ہے رسول عام میں پہلے بھی شرکت تم نہ کرتے تھے ہمارے دیوتاؤں کی عبادت تم نہ کرتے تھے تمہیں ہم نیکتی نہ جانتے تھے کچھ نہ کہتے تھے تمہارا مرتبہ پہچانتے تھے کچھ نہ کہتے تھے یہ کیا جادو ہے کیا افسون ہے جس میں کھو گئے ہو تم روایت قدیمہ کے مخالف ہو گئے ہو تم تمہاری اس روشن قوم میں ہے تفرقہ ڈالا نہ ہوگا اس طریقے سے تمہارا مرتبہ بالا اگر دولت کی خواہش ہو تو دولت تم کو دلوائیں تمہارے واسطے ہم جمع کر کے ماروزر لائیں عرب کی سمتنت چاہو تو یہ بھی کچھ نہیں مشکل کہ سارے ملک کو کر دیں گے ہم اس بات پر مائل کسی عورت پہ عاشق ہو تو ناممکن نہیں جے بھی ہمیں کہہ دو تمہارا کام کر دیں گے ہمیں یہ بھی نہیں ہے گر نمید و نام شاہی سے گرز تم کو تو پھر ظاہر یہ ہوتا ہے کہہ کوئی مرض تم کو اگر یہ ہے تو کہہ دو صاف جسے ہم سمجھ جائیں کریں اس کا تدارک اور دمائیں ڈھونڈ کر لائیں مسلط کوئی جن ہے یا کوئی آسیب آتا ہے ستاتا ہے تمہیں اس قسم کی باتیں سکھاتا ہے ہمیں تم صاف کیا دو ہم کسی عامل کو بلوائیں کوئی تعویز ڈھونڈیں کوئی ٹونا آئے گا تمہارے پیروں میں کوئی بھی جینے نہ پائے گا کہا میں تم کو ارشادات ربانی سناتا ہوں ہدایت کے لیے آیات قرآن ہی سناتا ہوں یہ فرما کر پڑھی خامیم کی آیات قرآنی سنی اتبانے سن کر ہو گیا اگر کا بہرانی اٹھا چپ چاپ اپنے ساتھیوں کے روگلو آیا کہا میں نے تو اس کو صاحر و کاہن نہیں پایا وہ شاعر بھی نہیں کچھ اور ہے تردی کلام اس کا میں کہتا ہوں کہ لوہا مال لیں گے خاصوان اس کا نہ مالو جہاں کی خواہش نہ ہے دھمکی کٹر اس کو مناسب ہے کہ اب رہنے دو سیکھو حال پر اس کو اگر اس شیخ کو اہلِ عرب نے مار ہی ڈالا چلو چھٹی ہوئی آئی ہوئی کو موت نے ٹالا اگر یہ غالم آیا ملک پر آخر برا کیا ہے تم اس کی قوم ہو سب کے لیے اچھا ہی اچھا ہے وہ بولے اور لیجیے یہ بھی اب ہم کو ڈبوتا ہے دلِ عطبہ پر جادو چل گیا معلوم ہوتا ہے غرض کوئی نہ کی پر وہاں پر استاران باطل نے رسول اللہ کو اب اور ایزائیں لگی ملنے ابو طالب کے ڈر سے قتل اگرچہ کر نہ سکتے تھے مگر تضحیق اور تضلیل کرنے سے نہ ٹھکتے تھے ابو جاہل اور عطبہ کرتے تھے گستاخیاں ایسی کہ سن کر بھی جنہیں برداشت کر سکتا نہیں کوئی شجاہ نام اور فرزند عبد المطلب حمزہ وہ امی مصطفیٰ علی نصب والا حمزہ وہ حمزہ جس کو شاہ شاہ ساوارا نے عرب کہیے جسے جان عرب لکھیے جسے شان عرب کہیے اگرچہ اب بھی اپنی کفر کی حالت بے قائم تھے مگر فخر رسل کی دائمی الفت بے قائم تھے مشیعت تھی کیونکہ دم سے تقویت ملے حق کو مٹے باطل سے شان ظاہری شوقت ملے حق کو چلے آتے تھے اتنے دشت سے وہ پشتے توسن پر شجاہ اور جلال حاشمی تھا اپنے جوبن پر سوئے خانہ چلے جاتے تھے رست میں یہ سن پایا بھتیجے کو میرے بو جہل نے سنوانے پہنچایا یہ سن کر جوش خون سے روح میں غیز و غزب دوڑا پلٹ کر سوئے کعبہ ابن عبد المطلب دوڑا وہاں بو جہل اپنے ساتھیوں میں گھر کے بیٹھا تھا مسیلے اب رہا تھا ہاتھیوں میں گر کے بیٹھا تھا کیا حمزہ نے نعرہ او ابو جہل او خرے بزدل محمد مصطفیٰ کے دیر میں اب میں بھی ہوں شامل سنا ہے میں نے تُو میرے بھتیجے کو ستاتا ہے ہمیشہ گالیاں دیتا ہے اور فتنیں اٹھاتا ہے اگر کچھ آن رکھتا ہے تو آ میرے مقامل ہو کہ تیری بدزبانی کا چکھا دو کچھ مزا تجھ کو بھلا لے ساتھیوں کو اور حمایت کرنے والوں کو ذرا میں بھی تُو دیکھوں ان کمینوں کو رزالوں کو یہ کہہ کر گس پڑے حمزہ گروہ بدزگالہ میں گریبان سے پکڑ کر کھینچ لائے اس کو میدہ میں کما تھی ہاتھ میں وہ سر پہ ناہنجار کے ماری گرابو جہل سر پہ ہو گیا ناپاک خون جاری سبھی دکے کھڑے تھے چھا گیا تھا ایک سناٹا مگر حمزہ نے کھا کر رہن اس کا سر نہیں کھٹا کہا گر آج اسے میرے بھتیجے کی طرف دیکھا تیرے ناپاک چمڑے میں شتر کی لید بھر دوں گا یہ کہہ کر چل دیا مشرق بھلا کیا ٹوک سکتے تھے کہیں روبا بھی اس شیر نر کو روک سکتے تھے ابو جہل اس لیے دبکہ پڑا تھا فرش کی اوپر مبادہ واپس آ کر قتل کر دے امی پیغمبر یہاں سے جا کے حمزہ جلد تر ایمان لے آئے بھتیجے کی محبت میں چچانے مرتبے پائے ہمارے ابن خطاب اس وقتہ کی ایمان نہ لائے تھے نبی کو اور مسلمانوں کے دشمنت تھے غریبوں حق پرستوں کو عذیب دیتے رہتے تھے مسلمان ان کے ہاتھوں سے ہزاروں رنجز آتے تھے جناب حضرت حمزہ بھی جب ایمان لے آئے تزلزل پڑ گیا باطل میں آئل مکہ خبر آئے مسلمانوں کی روز افزونی ترقی سے لگے درنے نبی کو قتل کر دینے کی تجویزیں لگے کرنے کوئی بولا غزب ہے اپنی طاقت گھٹتی جاتی ہے کہ دنیا دین آبائی سے پیچھے ہٹتی جاتی ہے یہی حالت رہی تو اتنے ایسا بھی آئے گا حبل کے واسطے کوئی چڑھاوا بھی نہ نائے گا کوئی بولا یہ مذہب پھیلنے سے رک نہیں سکتا محمد زندہ ہیں جب تک یہ جھکڑا چک نہیں سکتا کہا بوجہل نے دیکھو یہ نرمی کا نتیجہ ہے پکارا ابو لہب میں کیا کروں میرا بھتیجہ ہے عمر بولے یہ قصہ ہی چکا دیتا ہوں میں جا کر کہ دیتا ہوں تمہیں سرہا دیئے اسلام کا علا کر بدی کے گلگلے اس محفل حق پوش میں اٹھے عمر نے کھینچ دی تلوار پورے جوش میں اٹھے چلے اس زندگی بخش جہاں کے قتل کرنے کو تمنا مکانوں لا مکان کے قتل کرنے کو نئی مرد آقل سے ہوئی مجھ بھیڑ رستے میں وہ بولے آج کیا ہے تم نظر آتے ہو غصے میں کہا میں قتل کرنے جا رہا ہوں اس پیمبر کو کہ جس نے ڈال رکھا ہے مسئیبت میں عرب بھر کو تمہارے گھر میں بستا ہے خدا کا نام مدت سے کہ بہنوئی تمہارا لا چکا اسلام مدت سے یہ سن کر اور بھی گائز ہو غزب توفان پر آئے عمر تلوار کھینچے اپنے بہنوئی کے گھر آئے غزب ٹوٹا عمر دیلیز پر جس وقت چڑھتے تھے وہ دونوں حضرت خباب سے قرآن پڑھتے تھے عمر داخل ہوئے جب گھر کے اندر سخت غصے میں سنی آہٹ تو فوراں چھپ گئے خباب پردے میں کہا کیا پڑھ رہے تھے تم وہ بولے تم سے کیا مطلب کہا دونوں مسلمہ ہو چکے ہو جانتا ہوں سب بہن بہنوئی کو آخر عمر نے اس قدر مارا کہ زخموں سے نکل کر خون کی بہنے لگی دھارا بہن بولی عمر ہم کو اگر تو مار بھی ڈالے شکنجو میں کسے یا گوٹیاں کتوں سے نچوالے مگر ہم اپنے دین حق سے ہرگز بھر نہیں سکتے بولندی معرفت کی مل گئی ہے گر نہیں سکتے دہن سے نام حق آنکھوں سے آنسو مو سے خون چاری عمر کے دل پر اس مقشے سے عبرت ہو گئی تاری کہا اچھا دکھاؤ مجھ کو وہ آیات قرآنی سمجھ رکھا جن کو تم نے ارشادات رفع نہیں بہن بولی بغیر گسل اس کو چھو نہیں سکتے یہ سن کر اور حیرت چاگئی مو رہ گئے تکتے اٹھے اور گسل کر کے لے لیا قرآن ہاتھوں میں اسی کے ساتھ آئی دولتی ایمان ہاتھوں میں کلام پاک کو پڑھتے ہی آنسو ہو گئے جاری خدا وحد و قدوس کی حیمت ہوئی تاری وہ دل وہ سخت دل جو آن و فولات کا دل تھا مسلمانوں کے حق میں جو کسی جلاد کا دل تھا شوائے نور نے اس دل کو یک سر موم کر ڈالا ہوئی تسکین بہ نکلا قدیمی کفر کا چھالا مڑی کافور کی صورت سیاہی رنگ باطل کی یکا یک آج روشن ہو گئیں گہرائیاں دل کی اسی عالم میں اٹھے جانبے کو صفا دوڑے نکل کر نرغہ شیطان سے جیسے پارسا دوڑے رسول اللہ تھے اس دم مقیم خانہ ایرکن حضوری میں جناب حمزہ ابو بکر تھے حمدم نحیف و ناتما کچھ اور اہل اللہ بیٹھے تھے خدا پر تکیتا سرکار علی جہاں بیٹھے تھے عمر آئے مسلح آکے دروازے پہ دی دستک اسی انداز میں تھے ہاتھ میں تلوار تھی اب تک صحابہ نے جو ہی سراغ میں سے جھاں کر دیکھا چمک تلوار کی آئی نظر ہوئے عمر دیکھا صحابہ کو ہوئی تشویش ان کے رنگ ظاہر سے عمر کا دب دبا کچھ کم نہ تھا ایک فوج قاہر سے رسول اللہ سے آ کر عرض کی ایک طرفہ ساما ہے عمر در پر کھڑے ہیں ہاتھ میں شمشیر بنا ہے کہا حمزہ نے جاؤ جس طرح آتا ہے آنے دو اسے اندر بلاؤ جس طرح آتا ہے آنے دو عدم ملحوظ رکھے گا تو خاطر سے بٹھائیں گے نمونہ اس کو ہم خلق محمد کا دکھائیں گے اگر نیت نہیں اچھی تو اس کو قتل کر دوں گا اسی کی طے سے سار کاٹ کر چھاتی پہ در دوں گا رسول اللہ سن کر مسکرائے اور فرمایا بلالو دیکھ لیں کس دہن میں ہے ابن خطاب آیا عمر داخل ہوئے گھر میں تو اٹھے حضرتے والا ہوا حضوریز سر شاختوبہ پر قدے بالا کہا چادر کا دامن کھینچ کر کیوں آئے عمر کیا ہے چلا تھا آج کس نیت سے کس نیت سے آیا ہے عمر کے جسم پر ایک کپکپی سی ہو گئی تاری وہی سر جھکے آنکھوں سے آنسو ہو گئے جاری عدب سے عرض کی حاضر ہوا ہوں سر جھکانے کو خدا پر اور رسول پاک پر ایمان لانے کو یہ کہنا تھا کہ ہر جانب صدا مرحبہ گونجی فضا میں نعرہ اللہ اکبر کی صدا گونجی عمر رخصت ہوئے ایمان لاکر شہر کی جانب وہاں وہ لوگ بیٹھے تھے عمر کے منتظر سارے کسی کے قتل ہونے کی خبر کے منتظر سارے عمرہ کر پکارے اے قریش اے فہر کے بیٹو سنو اے اکر کے اندو سنو تقدیر کے ہیٹو یہ بت جھوٹے ہیں بے شک پوجنا بے سود ہے سب کا خدا واحد ہے جو خالق ہے اور معبود ہے سب کا کوئی جھٹلائے مجھ کو یا کرے میرا یقی کوئی محمد ہے رسول اللہ اس میں شک نہیں کوئی نہ ہوگا کچھ بھی حاصل مکر سے حجت سے ہیلے سے فلاح دین الدنیا ہے محمد کے وسیلے سے حقیقت کا تمہارے سامنے اظہار کرتا ہوں میں توہید و رسالت کا بہر دل قرار کرتا ہوں کتاب اللہ پر قرآن پر ایمان لائیا ہوں خدا وحد و رحمان پر ایمان لائیا ہوں یہ سن کر زلزلہ سا آ گیا عیوان باطل میں بہت صدمہ ہوا دل کی امیدیں رہ گئی دل میں اٹھے سب دیش کھا کر پل پڑے اس مرد غازی پر دیا ان پھیڑیوں نے ہم ناؤس شیرِ حجازی پر مگر وہ مرد میدانے وفا غالب رہا سب پر خدا غالب رہا سب پر